دیکھیں جس طریقے سے میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے بھلے وہ کسی بھی راجے میں ہو کسی بھی سرکار کے تحت اس طریقے کی گھرنیت گھٹناوں کو کتئی کسی بھی سب سماج میں سوکارتہ نہیں دی جا سکتی اور جو بھی دوشی ہوں اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے وشو کا بھی راجنطی کی کرن کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ چرم سیما پر ہے ایک تو ایسی شرمناک نندنیے گھٹنا وہاں پر گھٹی اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر آج کی تاریخ میں ایک آگجنی جیسا محول بنایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کل جس طریقے سے گھٹنا ستھل پر دیر رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اس سماجک تتو گئے انہوں نے توڑ فوڑ کی کیا یہ کسی ساجش کے تحت تھا کسی ایویڈنس کو مٹانے کے لئے تھا کسی کو بچانے کے لئے تھا کسی کو پھسانے کے لئے تھا یہ تمام باتیں جانچ کا بشے ہیں پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ موند کر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں ان کی تمام مہیلہ سانسک اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گھرنٹ گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں ایسے میں دوسرے کا جرم جرم ہوتا ہے اور جب وہی چھیٹے آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو چھپانے کا آپ کام کرتے ہیں جب یہ دھوری رنڈ نیتی چلتی ہے اعتراج اس بات سے ہوتا ہے میں پناہ دھور آتا ہوں دیش کے کسی کونے میں آج میرے پردھان منتری آدنیا نریندر موڈی جی نے بھی اپنے سوطندرتہ دوس کے کارکرم میں دیش کو سمبودت کرتے ہوئے صبح اپنے وقت اوے میں بھی یہ بات انہوں نے پرمکتہ سے کہی کہ سماج کو بھی ذمہ داری کو لینا ہوگا اور جس طریقے سے بہن بیٹیوں کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی برداشت نہیں کی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں نہ صرف دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی بلکہ اس سزا کا ڈر دوسرے آروپیوں کے من میں بھی بیٹھے اس بات کو بھی سنشت کیا جائے گا اس بات کو بھی پرمکتہ سے درشائے آ جائے گا کہ کس کے اوپر کیا کڑی سزا ہوئی تاکہ بھوشے میں کوئی دوسرا آروپی اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے سو بار سوچے پر ہاں جو یہ گھٹنا بنگال میں گھٹی ہے یہ نندنیاں ہیں شرمناک ہیں اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کی باتوں کو سنا جانا چاہیے اور جس پروٹیکشن ایکٹ کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اپنے سنڈکشن کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور ہم لوگ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پر ساتھی میں یہ صرف ڈاکٹر یا کسی ایک چھیتر سے جڑا ہوا بچے نہیں ہے یہ مہیلاؤں کے سممان کی بات ہے جس پہ ہر سرکار کو سمیدن چھیل ہو کر کارے کرنے کی ضرورت ہے نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں